موسیقی ناظرین اداب میں ہوں خالد شباس آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوس میسے بندارو دھتا تریا کو ہریانہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے وہ پہلے ہیماچل پردیش کے گورنر تھے ہیدرباد سے تعلق رکھنے والے دھتا تریا نے انوارلم کالج میں تعلیم حاصل کی وہ اپنے گھر سے کالج پیدل جایا کرتے تھے جیسے دیکھ کر کالج پرنسپل جناب صحت خریر اللہ حسینی نے انہیں سائیکل دلائی تھی جس کا ذکر مصر دھتا تریا نے کئی بار اپنی تخاریر میں کیا تھا وہ بی جی پی سے وابستہ ہیں اور خدیم جن سنگی ہیں اس کے باوجود مسلمانوں سے خریب ہیں امرجنسی کے دوران وہ جیل میں جماعت اسلامی کے خائدین کے ساتھ تھے جہاں انہوں نے خران مجید کا تلگو میں ترجمہ پڑھا وہ اکثر اپنے تخاریر میں کہتے ہیں کہ اگر زکاة کے نسام کو مسلمان ایمانداری سے خائم کرے تو ایک بھی مسلمان خریب یا محتاج نہیں ہوگا اتر پردیش میں مجلس کے دورکان کی جانب سے پنچاہت کے الیکشن میں بی جی پی امیدوار کو ووٹ دینے کی خبر نے بہت سی سخت غلط فہمیوں کو جنم دیا ہے ویسے ایک رپورٹ کے مطابق اکثر مسلم مرکان نے بی جی پی کے امیدواروں کی کامیابی میں اہم روزہ کیا اگرچہ ان مسلم مرکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترخی کے لیے ووٹ دیا ہے جبکہ یہ بات مشہور ہے کہ ووٹوں کے لیے بی جی پی نے کافی ڈرائیہ دھمکیا تھا اور ووٹ نہ دینے پر ان کے گھر توڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی حیدرباد کے ممتاز سماجی خدمت گزار اور ریفومس جناب ساجد پیرزادہ نے دستور ہند کو ہر گھر میں رکھنے اور پڑھنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ والدین اور معاشر کے ذمہ دار بچوں اور نوجوانوں کو دستور ہند پڑھنے کی ترغیب دے تاکہ وہ اپنے دستوری حقوق سے واقف ہو سکے تاکہ وطن عزیز میں وہ عزت اور وخار دوسرے شہروں کی طرح مساوی اختار کی حیثت سے زندگی گزار سکیں انہوں نے کہا کہ دستوری حقوق کی بات تو کی جاتی ہے مگر اس سے اکثریت واقف نہیں ہے مفہم جا کالیج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ٹائمز آف انڈیا نے ہندوستان کا پچاسوہ سرکردہ کالیج خرار دیا ٹائمز آف انڈیا نے ایک سو کالیجز کا سروے کیا جن میں آئی ٹیز، این آئی ٹیز، یونیورسٹی کالیجز، گورنمنٹ کالیجز اور ٹاپ پرائیویٹ کالیجز شامل ہیں جس میں انہوں نے رینکنگ کے لحاظ سے ایم جے کالیج کو پچاسوہ مقام دیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انڈیا ٹوڈے نے سو پرائیویٹ کالیجز میں انچالیسوہ مقام مفاہم جا کالیج کو دیا تھا ایم جے کالیج اسمائنی انڈیورسٹی کے چھے انجینئرنگ برانچز میں ٹاپر ہے سیکریٹری سلطہ علم ایڈکیشن سوسائٹی جنب زافر جاوید نے بتایا کہ کرونا بہران کے دوران بھی کیمپس پلیسمنٹز جاری رہے سرویس ناؤگ نے چودہ طلبہ کی سارانہ بائیس لاکھ روپے معاوضے کی احساس پر خدمت حاصل کی ہیں جبکہ انچالیس کمپنیاں کیمپس پلیسمنٹز میں دلچسپی لے رہی ہیں تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے زلے اسپیز اور کمیشنر پولیس کو ہدایت دی کہ وہ بخرید کے پیش نظر گائے اور بشڑے کی منتقلی کو سختی سے رکھیں اور ان جانوروں کو منتقل کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائیں کریں ڈی جی پی مہندر ریڈی نے پیر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے زلے اسپی اور پولیس کمیشنر کے ساتھ اجلاس منخط کیا انہوں نے کہا کہ بخرید اور بونال ایک ساتھ آ رہے ہیں لائن آرڈر کو برخرار رکھنے سخت حفاظتی انتظامات کیا جائے جانوروں کی غیر خانونی منتقلی کو روکنے کے لیے ہر زلے میں چیک پوس خائم کرنے کی حضار دی گئی تلنگانہ آٹیسی کی روڈ پر اب خواتین کہیں بھی بس میں سوار ہو سکتی ہیں اور اتر سکتی ہیں اب صرف بس چوپس پر ہی خواتین کے لیے بس کا رکنا ضروری نہیں سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن نے رات کے اخواد میں شہر ہیدرباد میں خواتین کے تحفظ کے لیے نیا اختام اٹھایا اس نے آرڈیسی کے تمام بس ٹرائیورز اور کنڈکٹرز کو احکام جاری کی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ بجے شب کے بعد خواتین کی درخواست پر خواتین کو بس سے اترنے کے لیے کہیں بھی بس رک دی جائے یہ سہولت صرف گریٹر ہیدرباد سون کے لیے ہی ہوگی یہ فیصلہ تمام مسافرین کے لیے بہتر سہولت اور بالخصوص رات کے اخواد میں خواتین کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے اگر ڈرائیور یا کنڈکٹر خواتین پر عمل نہیں کریں گے تو مسافرین ڈیپو بینیجر سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے شکایت درش کروا سکتے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر آزر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے کواہ